موسیقی کرپٹ ایس اس پی مقرر ہے جوہ اور منشیات کے اڈے قائم ہیں دو جماعتوں کا تصادم چڑھ رہا تھا اسے روکا نہیں گیا عدالت میں افسوسناک واقعہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی سیاسی مقاصد کی خاطر لسانی فصلات کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر ایس اس پی ٹنڈو الائیار کو ہٹا کر اماندار پولیس آفیسر تائناک کیا جائے ٹنڈو الائیار کی صورتحال بڑی تشفیشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ٹنڈو الائیار پولیس ہے چونکہ اس پولیس کی جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے یہ اچھا نہیں رہا ہے یہ یہاں پولیس میں تھانوں میں عقوبت خانہیں بھی بنے ہوئے ہیں ٹنڈو الائیار پولیس کو کوئی لارڈ نورڈر سے پرواہ نہیں ہے ایس اس پی بہتی نیت کر اپٹیک ایس اس پی ہے جو گھٹکا چھالیا اور دگر کرائیم میں وہ ٹنڈو الائیار کے ایس اس پی صاحب لگے ہوئے ہیں جو حالات اگر خراب تھے دو پارٹیز کا جھگڑا چل رہا تھا دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا تو اس کو روکنا چاہیے تھا اس کو نہیں روکا ایک کوٹ کے اندر واقعہ ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد شہر جلایا گیا نہیں جلنا چاہیے تھا جب کوٹ میں واقعہ ہو رہا ہے اس کی پولیس نہیں غائب تھی اس وقت کہاں تھی اس وقت روکنا چاہیے تھا اور اس کے بعد آج صبح سے جس طریقے سے پولیس خواتین کی بے حرمتی کر رہی ہے چادر چار دیواری کو پامال کر رہی ہے خواتین پر تشدد کر رہی ہے جیسے یہ سب لوارس ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اس نہ اہل نہ لائک پولیس کے جو مقامی افسران ہے وہاں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا میسج اچھا نہیں ہے تو فری طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پولیس گردی چل رہی ہے بند کیا جائے بلکل جنہوں نے جلاو گرائی کیا ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے دہشت گردی کی قتل و غارت گری کی جنہوں نے قتل کیا کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن اس طریقے سے معصوم بچیوں پر تشدد خواتین پر تشدد گھروں میں خسنا پہلے پولیس کہاں چلی گئی تھی اور ٹرنول ایر میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ مظلوم مقاصد کی خاطر اس کو شہد سیاسی فائدہ کے اور نقصان کی خاطر لسانیت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے تحریک انصاف کے میں اپنے ورکرز کو اپنے ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں وہ شہر میں نکلے ہیں تحریک انصاف کے جنڈے اٹھا کر جس میں ہمارے دونوں برادی والے اور وہاں شہر کے لوگ بھی کٹھے ہیں اور تمام زبانے بولنے والے لوگ کٹھے ہیں اور وہ شہر کے امن بحال کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں فوری طور پر ہم ایس ایس پی صاحب کو وہاں کے سسپینٹ کیا جائے کوئی اچھا پروفیشنل پی ایس پی افسر بھیجا جائے جو کہ حالات کو کنٹرول کرے اور میں کہہ سمجھتا ہوں اگر پولیس نہ کر پا رہی ہوگا رینجرز کو جا کے حالات کنٹرول کرنے چاہیے یہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ یہاں جو چیز بوئی جا رہی ہے جو آگے بڑھائی جا رہی ہے یہ پورے سندھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے فوری طور پر کنٹنڈو لیار کو پولیس کی نائلی کی وجہ سے اٹھنے والا جو یہ شوشہ ہے اس کو ادھر ہی روکا جائے اور فوری طور پر پولیس گردی بند کر کے حالات کو کنٹرول کیا جائے